اہلی بات تو یہ ہے کہ پیسہ دے کے شادی نہیں کرنی ہے اپنی بیٹیوں کو کہیے کہ پیسہ دے کر کے شادی نہ کریں اور آپ بھی نہ کریں یہ تو میں آپ سے آگرہ کر رہا ہوں آپ پیسہ دے کر کے لڑکے کو مت خریدیے یہ بات صحیح ہے سماج میں یہ جو قریتی ہے میں بتا رہا ہوں یہ جو مومنٹ ہے یہ جو اس بات کو اگر میں نے پکڑا ہے اسی بہانے پورے بھارت میں آندولن ہوگا اسی بہانے ہر بات کی اب پول کھل جائے گی ہر دلال اب سامنے آئیں گے ہر ایک بھی دلال بچے گا نہیں اس کو کانچینیو کرنا ہے اس لیے میں نے سوچا بہت کم بیٹا سے بیچار کر رہا تھا کہ میں آج جو یہ کارکرم کرنے جا رہا ہوں یہ جو ریلی کرنے جا رہا ہوں اس کا ریپرکسن کیا ہوگا ہمارے جو نبیسک ہیں ان کو لاب ملے گا کی نہیں ملے گا میرے پاس سر وہ بھی پیپر ہے جو ڈی ایم آفیس سے پیسہ پاس کیا گیا میرے پاس وہ بھی پیپر ہے مگر ان لوگوں نے پیسہ مجھے دیا نہیں پیسہ مجھے دیا نہیں دے گا دے گا لے کے رہیں گے چنتہ نہ کریے آپ لے کے رہیں گے جو ہماری دوسری بہن ہے وہ آپ کچھ بولنا چاہتی ہیں سہناج جہاں سہناج جی بولیے سہناج انمیوٹ کر لیجے اپنے کو انمیوٹ کر لیجے اب بولیے ہاں انمیوٹ کر لیجے اب بولیے سہناج جی آواز آمیں سر جی بالکل آ رہی ہے جی نمستے آپ کہاں سے ہیں نمستے جی جی آسطور سر سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے چینل کو بہت بہت دل سے آبھار ویقت کرتی ہوں اور میں ایم پی جلے چھترپل سے ایم پی کے جلہ چھترپل سے سیونگ تولینگی جنان دولن کی پردیس مہیلہ دیکشو سر میرا پرنام سوکار کریے میرا پرنام بھی سوکار کریے بولیے سر آپ کا میں جتنا بھی شکریہ آدھا کروں کم ہے کم سے کم یہ نیسنل میڈیا تو ہماری سنتا نہیں ہے آج آپ نے یہ جو مہم چھیڑی ہے آپ نے یہ جو ہم لوگوں کی پیڑا کو سمجھا ہے اور آپ نے یہ جو ہم لوگوں کو آج لائب میں بلایا ہے یا جو بھی آپ لوگوں نے میری ہم لوگوں کی درد کو سمجھا ہے آپ نے اس کے لیے میں بہت بہت آپ کا آبار بیقت کرتی ہوں سر ہم لوگوں کو آج اب میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ یہ جو تیرہ کرون لوگ ہیں در بدر اپنے ہی پیسے کے لیے در بدر بھٹک رہے ہیں سہارا سے صرف بارہ سال ہو گیا ہے جب سے نہ تو کوئی پیمنٹ ملا ہے لوگوں کا نہ جمع کرتا ہوں کا نہ ہمارے کار کرتا ہوں کا کسی کا بھی نہیں صرف ایک ہی آسواسن دیا جاتا ہے کہ بس اب ہو جائے گا ایک سال کے بعد دو سال کے بعد اگر زیادہ وقت بیٹھتا ہے دو تین سال تو کہا جاتا ہے تو کنورجن کرا دیجئے کنورجن کرا دیا جاتا ہے دو تین سال پھر نکل جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہم لوگ جمع بھی کروائے ہیں لوگوں کے تو ہم لوگوں کو پرٹاڑت کرتے ہیں ہم لوگ ان کو بھی بولتے ہیں کہ بھائی چلیے میں آپ کو آفیس میں ملا دیتی ہوں دیکھا دیتی ہوں دیکھیں آپ کا پیسہ کنورجن ہو گیا چلیے تین سال پھر اس کے بعد بھی جاتے ہیں پھر وہ بیٹھتی بولتا ہے کہ میں اب میرے بیسے ملنے کا وقت ہو گیا ہے مجھے ضرورت ہے آج مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے کسی کو اپنا گھر بنانا تھا کسی کو اپنی دبائی کے لیے پیسے کی ضرورت ہے کسی کو کسی چیز کے لیے ضرورت ہے آم نے تمام ضرورت تو کیونکہ ساتھ لوگوں نے اپنا پیسہ جمع کیا تھا مگر لاشت لاشت میں صرف یہی نتیجہ نکلا کہ پیسے کے نام پہ ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملا صرف اور صرف ملی تو مانسک پرٹاڑنا آئے ملی سر سر ہم لوگ بہت بہت زیادہ ڈپریس ہو چکی ہیں ہمارے بہت سارے ساتھی جو ڈپریسن میں آکے آتمہ ہتیا بھی کر لیے ہیں آپ یقین مانئے آپ نے فیلڈ میں نہیں دیکھا ہے ہم لوگوں نے فیلڈ میں دیکھا ہے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ میں ان کا کہاں سے پیسہ لاکے دے دوں چونکہ میں خود ایک ویڈو ہوں میرے ہسمنٹ ختم ہو چکے تھے میری صرف تین بیٹیاں ہیں میرا بیٹا بھی نہیں ہے لیکن میں نے کس طریقے سے چلو سہارا میں یہ سوچ کے کام کیا تھا کہ مجھے کچھ روزگار ملے گا اور میں یہ کام کروں گی تو میرے بچے بھی پلے پلے پسیں گے اس لئے میں نے سہارا جوان کیا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ سہارا سے آج میں اس قدر پریشان ہو جاؤں گی کہ مجھے اپنی ہی جیون لیلہ سماپت کرنے کے لیے مضبور ہونا پڑے گا آج جو لوگ ہیں آج جو لوگ جن کا میں نے پیسہ زمان کروایا وہ بار بار کہتے ہیں میں ہم آپ تو کہتے ہیں تھی کہ فلا تاریخ کو مل جائے گا آپ کہتے ہیں تھی جگانی تاریخ کو مل جائے گا اب بتائیے سر میں ان کو کہاں تک جواب دوں ان کو کیسے جواب دوں اب یہ جو پورٹل آیا ہے تو اس میں بھی سر یہ جو دس ہزار دینے کا ہمارے گرہ منتریا میں سائج جی نے کیا ہے میں اس کو بلکل سرے سے سرے سے خارج کرتی ہوں میں اس کا بہثکار کرتی ہوں کیونکہ دس ہزار سے نہ تو کسی کی بیٹی کی شادی ہو پائے گی نہ کسی کا گھر بن پائے گا اور نہ کسی کی دبا دارو دبا جو پیڑے تھے کسی بھی بیماری سے اس کا علاج بھی نہیں ہو پائے گا سر ہم لوگ بہت بہت پیڑے تھے آج مجھے اپنی بیٹی کی بھی شادی کرنا تھی اس کا پیسہ بھی سارا انڈیا میں جمع تھا مگر سر میں کیا کروں مجھے دوسروں سے پیسہ مانگنا پڑا ادھال لینا پڑا کرج پہ پیسہ اٹھانا پڑا اور مجھے بیٹی کی شادی کرنی پڑی لیکن سہارا انڈیا کے مینجروں کے سامنے سینئروں کے سامنے ایریا مینجر کے سامنے سبھی جگہوں پہ میں دردر گئی بھٹکی گڑ گڑائی روئی سب کچھ کیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے مجھے کہیں سے پیسے کا انتظام کروا دو ارے کہیں کسی کا نہ دو کروا میرا خود کا پیسہ ہے مجھے میرے خود کا پیسہ دلوا دو لیکن سہارا انڈیا میں کسی نے نہیں سنا یہ جتنا بھی ان کا پربندن تنتر ہے یہ سب ملا ہوا ہے سر ان کو سب کچھ معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے ہم لوگ تو چھوٹے چھوٹے کار کرتا تھے سر ہم لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ سہارا انڈیا اتنا بڑا کھیل کھیلے گئے ہمارے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ اتنا انیائے ہوگا اگر کاس ایسا محلوم ہوتا تو ہم لوگ کبھی بھی سہارا انڈیا میں نہ جمع کرتے نہ لوگوں کا پیسہ جمع کرواتے سر آج یہ نوبت ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آگے آگے ابھی پتہ نہیں کتنے اور لوگ اس تناؤ گرست ماحول کو جھیل پاتے ہیں یا نہیں جھیل پاتے ہیں میں تو دعا کروں گا اوپر والے سے کہ سب کو اتنی شکتی دے اور اتنی طاقت دے اور آپ جیسے بھائی سب ہی کو دے اور آپ جیسے میڈیا چینل والوں کو میں نمن کرتی ہوں تہہے دل سے میں آپ کا آوار بھی اقت کرتی ہوں کہ آپ نے ہماری پیڑا کو رکھا یہ دھنواز